فرینڈس ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوڈیوب چینل آئی ایس انساری میں دوستو آج کی ویڈیو سبھی سٹوڈینٹ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے جو سٹوڈینٹ مہادمہ جو دفعیلے رویل کنگریس ویڈیل سے ایفیلیٹڈ کالجز میں اس ٹائم 2019 میں مین ایگزام میں سامل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ ابھی تک اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائیں کیونکہ ان کے پاس اپنا فارم نمبر نہیں ہے جن سٹوڈینٹ کے فارم پاس فارم نمبر نہیں ہے یا گم ہو گیا تو وہ لوگ اس ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے ہیں ان کے پوری حلپ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چینل پر یو پی ڈی ایلیٹس ریلیٹڈ ساری نیوز ملتی رہتی ہے تو دوستو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں گا بھی 20 فروری میں جب یونیورسٹی کے طرف سے ایڈمیٹ کارڈ آپ کے جاری کی گئے تھے تب بہاں پر آپ کا جو فارم نمبر تھا اس سے آپ اپنے نام کے دوارہ چیک نہیں کر سکتے تھے آپ کو بہاں پر یا تو پریویس یر کا رو نمبر چاہیے تھا یا پھر نورمیڈ نمبر یا پھر تینپریری ریسٹیشن نمبر تب ہی آپ اپنا فارم بہاں پر چیک کر سکتے تھے اور اپنا فارم پر پرات کر سکتے بہت کل یونیورسٹی کی طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے جس میں آپ اپنا فارم نمبر اپنے نام کے دوارہ دون سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فارم نمبر نہیں ہے اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے تو آپ اپنا فارم نمبر جو ہے وہ اپنے نام سے چیک کر سکتے ہیں کسی کا بھی فارم نمبر آپ آسانی سے دون سکتے ہیں اس کے بعد اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس ٹیپ سے آپ اپنا فارم نمبر اپنے نام سے چیک کرنے کے بعد اسے آسانی سے آپ اپنے ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تک اسی طرح کی ویڈیو آپ کو لگاتا ملتی رہے دوستو سبسے پہلے آپ کو یونیورسٹی کی افیسیل ویب سیٹ پر ویزٹ کرنا اس ویب سیٹ کی لنک آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ یونیورسٹی کی افیسیل ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سیٹ کی لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی وہاں سے بھی آپ اس ویب سیٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس ویب سیٹ پر آتے ہیں آپ کو اس کوڑل آن کر کے تھوڑا نیچے آنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ میں جو فرسٹ نمبر پر آپ کو یہ اپسن ملا ہے آن لائن ایگزامنیشن فرم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن ایگزام فرم یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ سے انٹرفیس آئے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک سالہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویب سائٹ کو موبائل میں ایکسس کرتے ہیں تب وہاں پر آپ گوگل کروم بروزر کا ایو پیوک کریں یعنی کہ گوگل کروم بروزر میں یہ ویب سائٹ اچھی طرح سے ایکسس ہو پاتی ہے اور وہاں پر آپ ٹھیک سے ساری انفرمیشن پڑھ پاتے ہیں اگر آپ لیپ ٹوپ یا پی سی پر چلاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی پروپ نہیں کسی بھی بروزر میں آپ اوپن کر سکتے ہیں بٹ موبائل میں گوگل کروم بیسٹ ہے تو اس کے بعد اس ٹائپ سے آپ کو اپسنز یہاں پر سو ہوں گے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن مین اینڈ اوڈ سمسٹر سسٹم فور پروفیشنل کورسز یہاں پر جو اوپر والا اپسن ہے یہ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہم کلک کرتے ہیں یہ آپ کا اپس تیپ سے انٹرفیس آگے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو کونے میں 3 ڈوٹس اور یہاں پر آپ کو Explained Desktop سائٹ یہاں پر آپ کوłیں دیکھ سکتے ہیں یہ desktop سائٹ یہاں پر آپ کوٹک کر دینا ہے یہاں پر اوپنہ کچھ اسٹیپ سے یہ پیج οپینوں کر آ جائے گا یہ 3 لائنس ہیں جو کی دو بار ہیں ایک بار اوپر رہی ہے 3 لائنس اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا نیچے کے یہ جو 3 لائنس ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے چلے یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہ نیچے جو 3 لائنس ہے جیسے ہم نیچے والی 3 لائنس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ہے اس ٹائپ سے یہ اوپشن اوپن ہو کر آ جائیں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں find view print form یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپشن ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا چلے اس اوپشن پر ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ سے یہ سارے اوپشن آئیں گے اس ٹائپ سے سب سے لاشٹ میں آپ کو جو اوپشن ملنا ہے finder form اس اوپشن کا آپ کو use کرنا ہے یہاں پر تو چلے یہاں پر ہم کلک کر دیتے ہیں finder form پر جیسے ہم finder form پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپنو کرا جائے گا جیسا کہ ابھی آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے اس ٹیپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپنو کرا جائے گا اور یہاں پر آپ کو کچھ انفرمیشن سفل کرنا ہے تو چلیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں know your phone number یہاں پر آپ کو کرنا کیا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنا کالیج سیلیٹ کرنا ہے جس کالیج سے بھی آپ بلان کرتے ہیں جس کالیج میں آپ اس ٹیپ پڑھائی کر رہے ہیں تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنا کالیج سیلیٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ کا جو بھی کالیج ہے اس کالیج کو آپ سیلیٹ کر لیے آپ کے سارے ہی کالیج یہاں پر سو ہو رہے ہیں تو چلیے ہم یہاں پر 102 کو سیلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو کورڈ نمور 102 یہاں پر ہم سیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے آپ کا جو کورس ہے یعنی کہ جس کورس میں آپ اسٹیڈی کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کورسز یہاں پر آپ کو مل جائیں گے تو چلی ہم بی ایسی پارٹ ون کو یہاں سے چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا جینڈر سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر آپ میل یا فی میل جینڈر سیلیٹ کر لیجے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا کنڈیڈیٹ نیم فیل کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا نیم ہے اپنی mark seat کے according یہاں پر fill کر دیجئے تو چلی یہاں پر ہم name fill کرتے ہیں اس type سے آپ کو اپنا name fill کرنا ہے جیسے کی میں نے یہاں پر fill کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو captcha code ہے اب آپ کہیں گے captcha code ہمیں fill کہاں پر کرنا ہے یہاں پر کوئی option ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس captcha code کو آپ کو یہاں پر fill کرنا ہے یہ جہاں پر یہ secret آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوٹا والا option ہے یہ اس کے اندر آپ کو فل کرنا آپ کو دیان دینا بلکل ٹھیک سے یہاں پر کلک کرنا یہاں پر سرچ پر ابھی کلک نہیں کرنا آپ کو یہاں سی کے اندر کلک کرنا اس ٹیپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اپسن سو ہو رہا ہے تو چلی اس کچا کوٹ کو ہم یہاں پر فل کر دیتے ہیں اس ٹیپ سے ہم نے یہ تین لیٹر یہاں پر فل کر دی ہیں اس کچا کوٹ کو یہاں پر آپ کو فل کرنا اور کچا کوٹ فل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرچ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس ٹائپ سے چلی یہاں پر کلک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے کچھ اس ٹائپ سے ساری اسٹوڈینٹس کے یہاں پر نیم اور اس کے بعد فارم نمبر مادر نیم فادر نیم سب کچھ یہاں پر اوپن ہو کر آ جائے گا اور سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو یہاں سے اپنا نیم ڈھوننا ہے جو بھی آپ کا نیم ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا نام دیکھنا اس کے بعد فادر نیم اس کے بعد مادر نیم یہاں سے آپ کو اپنا فارم نمبر ہی یہاں سے کوپی کرنا اور اپنا فارم نمبر ہی یہاں سے دیکھنا ہے آپ کسی دوسرے فارم نمبر کو اپن مت کیجئے وٹ اب دن نہیں دیکھ پائیں گے اپنا ایڈمیٹ کارڈ تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فارم نمبر ہے اسی کو ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں چلی مان لیجئے آپ کا فارم نمبر ہی ہے آپ کا نام آکوس کمار اور مادر نیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینا تو اس ٹیپ سے اگر آپ کا فون نمبر یہ ہے اوپر والا تو اسے آپ یہاں سے کوپی کیجئے یہ جو فون نمبر ہے اس فون نمبر کی سائطہ سے ہی آپ اپنا ایڈون کارڈ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو چلی میں یہاں سے فون نمبر کوپی کرتا ہوں اور کوپی کرنے کے تر ڈائم آپ کو یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنا ہے آپ کو کیول only 6 ڈیزٹ کوپی کرنا ہے تو چلی میں یہاں سے only 6 ڈیزٹ کوپی کرتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو last کے 6 ڈیزٹ ہے only یہی آپ کو کوپی کرنا ہے انہی کے دور آپ اپنا فون نمبر سے آسانی سائٹ میٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے last کے یہ جو 6 ڈیزٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیپ سے یہ last کے 6 ڈیزٹ آپ کو لکھ لینا ہے پورا نمبر آپ کو نہیں کوپی کرنا ہے برنہ اب یہاں پر آپ کو problem ہوگی تو چلی میں یہاں سے last کے 6 ڈیزٹ کوپی کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اوپر جائیے یہاں پر 3 ڈاڈ پر دوبارہ کیلئے کیجئے جو 3 لائنس ہیں اس کے بعد تھوڑا نیچے آئیے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے download admin card یہ download admin card رہے ہیں یہاں پر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر click کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک new page open اوکر آ جائے گا جیسے گی ابھی آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے اس tab سے اور یہاں پر اس phone number کو آپ کو کوپی کر کے بعد فیسٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کا phone number ہے اگر آپ نے لکھا ہے تو یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا phone number ہے اور phone number type کرنے کے بعد یہ جو capture code آ رہا ہے black color میں آپ کو نوجہ اس capture code کو چلیئے یہاں پر fill کر دیجئے اس tab سے اور capture code fill کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو search کا option ہے آپ کے سامنے یہ والا یہاں پر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر click کرتے ہیں آپ آسانی سے اپنے admin card کو download کر پائیں گے اس tab سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو admin card ہے وہ بنوکر آپ کے سامنے آ چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں admin card میں آپ کی جو scheme ہے اسے بھی so کیا گیا ہے اس tab سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس date میں آپ کے سارے paper ہے یہ آپ کی date دیئے ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو time دیا ہوا یہ آپ time دیکھ سکتے ہیں آسانی سے اس tab سے اسے آپ دیکھ پائیں گے اور اس کے بعد یہ جو print کا option ہے یہاں سے آپ اسے mobile میں save کر سکتے ہیں آپ جیسے print پر click کریں گے وہاں سے save کرنے کا option آ جائے گا آپ آسانی سے save کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے admin card آپ نے نام سے کس tab سے download کر سکتے ہیں انگری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ایک like کیجئے کو اپنے friend کے ساتھ زیادہ زیادہ share کیجئے گا اگر آپ ہمارا چینل پر نیا ہے تو چینل کو subscribe کرنا نہ بھولی گے اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر دیں تاکہ ہمارے دوار اپلوڈ کریں یہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو لگاتا ملتے رہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو